صدر آزاد جمعہ کشمیر بحرس سلطان کی بوسٹن امریکہ میں راجہ شہزاد کی طرف سے دیئے گئے استقبالیہ میں بطور میمان خصوصی شرکت اس موقع پر بوسٹن کی مہر لیزا ہنڈ اور بوسٹن کے پولیس چیف تھامس ہونڈس اور اٹارنیز نے استقبالیہ تقریب میں پہنچنے پر صدر ریاست بحرس سلطان مامود چودری کا استقبال کیا اس موقع پر بوسٹن کی مہر لیزا ہنڈ اور بوسٹن کے پولیس چیف تھامس ہونڈس نے استقبالیہ تقریب میں پہنچنے پر صدر آزاد جمعہ کشمیر بحرس سلطان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اس موقع پر بوسٹن کی مہر لیزا ہنڈ اور بوسٹن کے پولیس چیف تھامس ہونڈس نے اپنے خطاب میں صدر آزاد جمعہ کشمیر بحرس سلطان مامود چودری کو خوش آمدید کہا اور ان کے دورے کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے امریکی عوام کو مسئلہ کشمیر سمجھنے میں مدد ملے گی اور آپس میں روابط بھی مضبوط ہوں گے صدر آزاد جمہو کشمیر بحرس سلطان محمود چودری نے استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایک ملٹین کلچرل اور مختلف نظریات رکھنے والی سوسائٹی ہے یہاں پر ہر رنگ و نسل اور مکتبہ فکر کے لوگ آباد ہیں امریکی عوام کھلے ذہن اور اچھی فطرت کے حمل ہیں اور کسی قسم کی بغض و آنات پر یقین نہیں رکھتے اور انسانی عقوق پر ان کا ایک بہترین ٹریک ریکارڈ ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بڑی تعداد میں کشمیری بھی اپنا کام احسن و خوبی سے سرانجام دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بڑی تعداد میں کشمیری بھی اپنا کام با احسن و خوبی سرانجام دے رہے ہیں اور انہیں امریکی لوگوں کی طرف سے آگے بڑھنے کے برابر مواقع میسر ہیں میں نے امریکی وزارت خارجہ سے لے کر اقوام متحدہ تک کشمیری عوام کا موقف جارہانہ انداز میں پیش کیا ہے اور امید ہے کہ امریکہ مسئلہ کشمیر کو حل اور مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی عقوق کی پامالیاں بند کروانے میں اپنا کردار ادا کرے گا جمعہ سوال شکریہ ویشمیری بھی جاند دے رہے ہیں جو بھی جاند دے رہا ہیں جو بھی جاند دہائیٰ دنے دے رہے ہیں جو بھی جاند دے رہے ہیں چیزاک �م موسیقی در موسیقی در موسیقی در موسیقی موسیقی در موسیقی موسیقی در 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 موسیقی د موسیقی